کیا مرہومین کی طرف سے جو میت ہے اس کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اس میں کئی سارے مسائل ہیں اس ویڈیو میں ایک ایک جز آپ کے سامنے حل کروں گا جیسا کہ روایت ابودعود شریف میں موجود ہے اور اسی طرح ترمی شریف میں مدار حق میں جدید ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو دو پہ اس کے علاوہ بھی کئی ساری کتابوں میں یہ مسائل آپ کے مل جائیں گے سب سے پہلا مسئلہ اگر مرنے والا جس کے نام سے آپ قربانی کر رہے ہیں وہ وسیعت کر کے مرا تھا کہہ کے گیا تھا کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا وسیعت کیا تھا قربانی کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں اگر اسی کے مال میں سے اتنا مال ہے وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے قربانی کر سکیں تو اس میں تفصیل ہے سلوسے مال وغیرہ ہے کہ لمبی بحث ہے اس پہ تو اگر اتنا مال ہے اس کے پاس جس سے قربانی ہم کر سکیں تو اگر اسی کے مال میں سے قربانی کی جا رہی ہے ایسی صورت میں قربانی کرنا واجب ہو جائے گا اس کے ورساء پر قربانی واجب ہے اور قربانی کریں گے اور قربانی کا جو گوشت ہوگا اگر پورا جانور قربانی دے رہے ہیں تو پورے جانور کا گوشت اگر کوئی حصہ لے رہے ہیں اس حصے کو اس کا جو گوشت ہوگا اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے کسی غریب ہوگرہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے خود کھا نہیں سکتے اگر وسیعت کر کے گئے تھے مرنے والے نے وسیعت کیا تھا کہ ہاں میری طرف سے قربانی کر دینا لیکن قربانی اب جو کر رہے ہیں اس کے مال میں سے قربانی نہیں کر رہے ہیں اگر اس کے باس مال تھا تو اسی کے مال میں سے واجب ہے قربانی کرنا قربانی کریں گے ضروری ہے تو اگر اس کے مال میں سے قربانی نہیں کر رہے ہیں واجب قربانی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا جو چھوڑ کے مرا تھا اتنا چھوڑا نہیں تھا جسے قربانی کر سکیں تو ایسی صورت میں اب اس کی طرف سے جو قربانی کریں گے وہ نفل قربانی ہے لہٰذا اب اس کے جو حصے ہوں گے جو اس کے نام سے جو قربانی کر رہے ہوں گے اس کا جو جانور ہوگا اس کا گوشت اپنے استعمال میں بھی لاسکتے ہیں قربانی دینے والا جو پیسے وغیر خرچ کر رہا ہے یہ سب جو نفل ہیں لہٰذا اس کا کھانا پینا سب جائز ہے گوست وغیرہ سب کھا سکتے ہیں اور مید کی طرف سے قربانی کرنا بھی بالکل درست ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا ہے اور امت میں زندے بھی داخل ہیں مید بھی سب داخل ہیں لہذا تمام کی طرف سے مید کی طرف سے قربانی کرنا اس حدیث سے ثابت ہے اسی طرح اور بھی دوسری روایتیں بھی ہیں تفسیر میں جانا نہیں چاہوں گا اور یہاں پر ایک چیز اور سمجھیں کہ اگر ایک تو وسیعت کیا تھا لیکن مال نہیں تھا اور دوسرے آدمی کو قربانی کر رہے ہیں اپنے مال میں سے نفل قربانی اسی طرح وسیعت کیا ہی نہیں تھا کچھ بولا نہیں تھا قربانی کرنے اس کی اولاد یا اس کے کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی ہو اس کے آدمی اس کی مید کی طرف سے خود قربانی کر رہے ہیں اس کے نام میں سے ٹھیک ہے وسیعت نہیں تھا تو کوئی دکت ہی نہیں ہے اگر وسیعت کیا ہی نہیں تھا تو قربانی کے واجب ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اور مید کی طرف سے کوئی بھی قربانی کر دے کوئی حرج نہیں قربانی کر سکتا ہے اور اس قربانی کا گوشت سب کھا سکتے ہیں جیسے عام طور پر قربانی کا گوشت اپنے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں ویسے ہی اس گوشت کو بھی کھا سکتے ہیں ایام قربانی میں میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ افضل ہے بہتر ہے ایک تو واجب ہے تو الگ بات اگر واجب نہیں ہے تو آپ کے لئے قربانی ہی کرنا اس کے لئے مناسب ہے صدقہ وغیرہ دینے سے افضل ہے اگر آپ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں کچھ پیسے ویسے غریبوں کی مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی کام کریں میت کی طرف سے ان ایام قربانی میں میت کی طرف سے دوسرے کاموں سے افضل اور بہتر اور زیادہ ثواب ہے قربانی کرنے میں اسی لئے میت کی طرف سے صدقہ وغیرہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ قربانی کر دیتے ہیں میت کی طرف سے اور اسی طرح یہ بھی سمجھیں بہت جگہ یہ دیکھا جاتا ہے لوگ ایسا کرتے ہیں میت کی طرف سے مثال کے طور پر کسی کے والدین کی طرف سے کوئی قربانی کر رہا ہے انتقال کر گئے ہیں یا کوئی بھائی وغیرہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں کرتی یہ ہیں اپنی جو قربانی ہیں وہ نہیں کر کے اپنے رشتہ داروں کے نام سے قربانی والد صاحب کا انتقال ہو گئے تھا ان کے نام سے قربانی اپنی قربانی نہیں کیا میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کو سمجھئے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے یہ آج کے دور میں اگر وہ آدمی جو اس طرح کر رہا ہے اس پہ قربانی واجب تھی وہ صاحب نساب تھا جس سے قربانی کرنا اس کے لئے ضروری تھی اور وہ قربانی اپنے نام سے نہ کر کے میت کی طرف سے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں قربانی تو میت کی طرف سے ہو گئی لیکن اس کے قربانی جو اس پہ واجب تھی قربانی یہ کہاں گئی لہٰذا یہ گنہگار ہوا معافی مانگیا اللہ سے اس کا دوسرا طریقہ ہے پھر یہ پھر کیا کرے گا نہیں کرے گا الگ ہے اگر ابھی آیا میں قربانی موجود ہے تو یہ اپنی طرف سے ایک جانور لاکر خود قربانی کرے کہیں حصہ وغیرہ لے کیونکہ اس کے قربانی کہاں جو اس پہ قربانی واجب تھی تو دوسرا ایک نام سے کر دیا ہاں اگر اس پہ قربانی واجب نہیں تھی یہ خود غریب آدمی تھا صاحب نساب نہیں تھا تو یہ کسی کے بھی نام میں کر دے اپنے نام میں کرے اپنی اولاد کے نام میں کرے کسی میید کے نام سے کرتے یا کسی کے بھی نام سے کر دے کوئی دکت نہیں دکت اس وقت ہے جب قربانی اس پہ واجب ہو اور یہ اپنی طرف سے نہیں کر کے دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے ہاں ایک چیز ہے قربانی واجب تھی اپنی طرف سے تو کرا کیا اپنی طرف سے ایک حصہ اپنی طرف سے رکھا اور جو دیگر حصہ تھے کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے مید کی طرف سے کوئی دکت نہیں اپنا تو واجب ساکت ہو گیا تو اس پہ قربانی کرنا ضروری تھا یہ تو اپنی طرف سے ایک حصہ لے رہا ہے ایک جانور تو کر ہی رہا ہے چھوٹا جانور ہے تو ایک حصہ تو ایک جانور تو کر ہی رہا ہے بڑا جانور ہے تو حصہ اپنا نام تو رکھ رہا ہے اس کے علاوہ جو دیگر حصے ہیں اس میں اور میتوں کا نام داخل کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سوال یہ ہے اسکال یہ تھا کہ یہ اپنی قربانی نہیں کر کے وہاں کر رہا تھا اور یہاں پر اپنی قربانی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری کی طرف سے بھی قربانی کیا تھا میت کی طرف سے ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں تو یہ بہت ضروری مسائل تھے میں نے پوری ڈیٹیلز اس مسئلے میں جتنے تفصیلات تھے تمام کے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں